اسی بیچے ایک اور بڑی خبر آ رہے ہیں میں یہ بھی لینا چاہتا ہوں پھر آپ لوگوں کے پاس آؤں گا پاکستانی آتنگ پر کشمیر میں زبردست غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹیچرز کی ہتیا کے خلاف سڑک پر عام کشمیری اتر آئیں پاکستانی آتنگ پر کشمیر میں زبردست غصہ ہے اور لوگ سڑک پر اتر ہیں ان ٹیچرز کی ہتیا کے بعد تصویریں دیکھئے اس میں آپ کو دکھائی پڑ رہا ہوگا کیسے لوگ اس وقت ان ہتیاں کا ویروت کر رہے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں جمہو کشمیر ٹیچرز ایسوسییشن نے کینڈل مارچ نکالا اس کے بعد اور سخت سے سخت کارروائی کی مانگ کی ہے اس میں بڑے ستر پر آپ دیکھ سکتے ہیں سخ شامل ہوئے اس میں دوسرے دھرم کے لوگ بھی شامل ہوئے سوال دھرم کا نہیں ہے سوال ہے یہاں پر پیٹن کا سوال ہے کی نئے طریقے سے کیا یہاں پر ایک نیا پیٹن چنا گیا ہے جس میں الگ الگ دھرم کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹیچرز کا کینڈل مارچ سلک پر کشمیری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب اپنی بات آپ کا کنٹینیو کر سکتے ہیں سنگید جی آپ بولتے رہیے تصویر ہم دکھاتے رہیں گے دیکھئے دیکھئے اس کے اس پیٹن کو بڑا باریکی سے ادھیان کریں گے تو دھو تین باتیں بہت ساف ساف دیکھتے ہیں پہلی بات تو کشمیر میں آتنکواد کو پھر سے کھڑا کرنے کی ایک کوشس کی جا رہی ہے تاکہ یہ لگے ایک مانسک دباؤ ہو کہ افغانستان کے بعد دوبارہ یہاں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے دوسری بات ان کو لگتا ہے کہ کشمیر کے اندر جید ہم ہندووں کو ماریں گے تو پھر سے ایک پرکار کا پولرائیزیسن ہوگا اور پولرائیزیسن میں پرتکریہ ہو سکتی ہے پرتکریہ ہونے کے جواب میں جو ہے وہ ریڈیکلائیزیسن اور بڑھے گا یہ بھی ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں یہ دماغ میں جرور ہوگا ہندووں کا مارتے ہیں سکھوں کو مارتے ہیں تو یہاں سے پلائن پھر سوڑ ہوگا کیونکہ بھارہ سرگار یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ نبے کا دشک نہیں ہے سنگیت سر وہ یہ نہیں جان رہے کہ اب یہ نبے کا دشک نہیں ہے اور ان کے خلاف یہ نبے کا دشک نہیں یہاں پر نرندر موڈی اور امیت ساہ بیٹھے ہوئے میں وہی بتانے جا رہا ہوں جو ہونے جا رہی سنگیت راگی میں آتا ہوں لیکن دیکھیں گھاٹی میں گمبیر چنوٹی ہے آتنگ کے نئے پیٹن کو لے کر یہ سچ ہے اس کو نکارہ نہیں جا سکتا مانا یہ جا رہا ہے کہ نئے پیٹن کہیں نہ کہیں تالیبان کی طرز پر دکھ رہا ہے آئیے آپ کو اس نئے پیٹن کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نئے پیٹن ہے کیا گھاٹی میں آتنگ کا تالیبان پیٹن گھاٹی میں ہو رہے ہیں افغانستان کی طرز پر حملے کیے جا رہے ہیں کیسے سمجھ یہ اس بات کو افغانستان میں ایسے ہی لوکلز کو بنا رہے ہیں نشانہ افغانستان سے جو خبریں آ رہے ہیں یہاں تالیبان جس طرح سے لوکلز کو نشانہ بنا رہے ہیں مہلا کارکر تاؤں سوشل ورکرز کی وہاں پر ہتیا کی جا رہی ہے ٹیچرز کی یہاں پر ہتیا کی جا رہی ہے افغانستان اور کشمیر دونوں جگہ آتنگ کیوں کو پاکستان مدد دے رہا ہے اور یہ دونوں جگہ سب جانتے ہیں کس طرح پاکستان آتنگ پھیلا رہا ہے غیر مسلموں کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے سماج کو باٹنے کی منشاہ ہے اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ستھانیے لوگوں سے ہی ایک خاص ورک کو ٹارگٹ کرنے کا خطرناک پیٹن ہے وہ ہائیبریڈ ملیٹنٹ زنکیم بات کر رہے تھے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد آتنگ کم ہوا جبکہ تالیبان راج کے بعد آتنگ بڑھ گیا ہے تالیبان وہاں سکار بناتا ہے اور یہاں پر آتنگ کی گھٹنائیں بڑھ جاتی ہیں جس کی بہت لوگ آشنکہ بھی جتا رہے تھے چلیے اب اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ بتا دیں کشمیر سے اچھی خبر دہشت کے بیچ اور خبر ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاک سے کرشی نریات بڑھا ہے تو دیکھیں یہی کیا چُبھ رہا ہے پاکستان کو آتنگ کیوں کو دوبائی اور میڈل ایسٹ کے بازاروں میں ایکسپورٹ بڑھا ہے پہلی بار چیری کو انٹر نیشنل مارکٹ میں بھیجا گیا ہے کشمیر سے مارچ اپریل میں کشمیری کیسر کا ایکسپورٹ بھی بڑھا ہے جو کومرس اور جو منسٹری ہے اس نے یہ ڈیٹا جاری کیا ہے اور نریات بڑھنے کا مطلب کشمیری لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ جا رہا ہے کشمیری لوگوں کے ہاتھوں میں اب ان کو ان کی محنت کا پھل مل رہا ہے لالی تمبردار کیا یہ بھی کھل رہا ہے کیا آتنگ کیوں کو اور پاکستان کے دل میں چُبھ رہا ہے یہ دیکھیں سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جہاد کی جو پرکریہ ہے نا اتنی سمپل نہیں ہے صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس کو اکسانا ہے اس کو بھانٹنا ہے پچھلے 20 سال افغانستان کے اندر امریکہ کی فوچی تھی نیٹو کی فوچی تھی ٹریلینز اپ ڈالرز پر خرچ کیے گئے وہاں پہ بھارت نے وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ کی پونجی لگائی 20 سال کے بعد کیا ہوا آج پھر افغانستان میں وہی لوگ آئے جن کو 20 سال پہلے نکال دیا گیا مجبور کیا گیا اتنی سشکت سسینہوں کو اور اب وہاں پہ ڈیولپمنٹ کیلئے تالیبان نہیں آئے کتنے بھی انگریزی بولے کتنے بھی ان کے ایکالوجس ہندوستان اور یورپ کے اندر ان کی طرف داری کرے وہ افغانستان کو برباد کرنے کیلئے آئے اور سنیے گا جب مسلمان کو مارتے ہیں اس لئے نہیں مارتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے مسلمان کو اس لئے مارتے ہیں کیونکہ اس کا کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہندوستانی سٹیٹ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے اس لئے اس کو بھی کافر مانتے ہیں آپ دیکھیں یہ تالیبان اور آئیس آئیس میں کیا فرق ہے ایک ہی جنڈہ ہے ایک ہی شہدہ ہے صرف رنگ کا فرق ہے ایک جنڈے کی بیگرانڈ وائٹ ہے دوسرے کے جنڈے کی بیگرانڈ جو باتیں بتائی ہیں وہ مجھے لگتا ہے لوگوں تک سمجھ میں آگا کشمیر کے اور اثر دس سیکنڈ میں اپنی بات پوری کر لیجئے سمجھ ختم ہے شیعہ مسلمانوں کے پر حملہ ہوگا اور یہ پرکریہ 32 سال پہلے شروع ہوئی کشمیر دوسرہ نظرہ یہ تو بڑے خطرے کی اور اور ایک بڑی سازش کو رشارہ کر رہا ہے فلال بہت شکریہ علی تنبردار آپ کا بہت شکریہ سنگیر جی آپ کا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر